عظیم الشان مشیر خاص جو حکم عالم بناو سنا ہے ہمارے وزیر قانون بھی ایک دو شیزہ کو ہمارے لیے لا رہے ہیں جی عالم بناو اجازت کے طلبگار ہیں اجازت دی وزیر قانون حاضر ہو اے حسن پرست وزیر جی ماں بلی کون ہے وہ جس کو تم نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہے ماں بلی وہ بہت ہی حسین ہے سبحان اللہ اور وہ پوری دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں سبحان اللہ اور آپ جب دیکھیں گے تو اس کی خوبصورتی کے قائل ہو جائیں گے کیا اس کا نام براک اوباما ہے نہیں ماں بلی وہ ایک عدد دو شیزہ ہے سبحان اللہ اگر آپ اجازت دین تو اس کو آپ ہم نے تمہیں اجازت کی تم نے ہمارا جو کام کیا ہے ماں بلی ملک میں قانون نام کو نہیں ہے اور تم خواتین کو ڈھونتے پھر رہے ہو کانون کے کان کھینجنے چاہیے دو شیزہ کو پیش کیا جائے دو شیزہ دربار میں حاضر ہو ادابر ظالم پنا ماں شاہ اللہ سبحان اللہ لگتا ہے آپ نے لباس پہ پورا شربت انڈیل دیا ہے نام کیا ہے تمہارا شہزادی حسینہ ادائیں یہ ہوتی ہیں یہ کیا کہ آپ بس بیٹھ کے مسکراتی رہتی ہیں اب علی کا اقبال بلند ہو بلند ہو اے حسینہ تم میں کیا خوبیاں ہیں تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم ہماری ملکہ بن سکتی ہو کیونکہ علم پنا ہم میں وہ سب کچھ ہے جو آپ کو پسند ہے مسلن مسلن آپ کو رکس پسند ہے کیا تم رکس جانتی ہو جی علم پنا کیا تم حقہ بھر کے پی سکتی ہو آپ کے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شہکار ہے کیا بھرا ہوا حقہ پی سکتی ہیں نہیں پی سکتی آخری بار پوچھ رہے ہیں بھار میں جائیے کہ آپ ہمارے ایک فرزند کو ٹھیک کر سکتی ہیں جی علم پنا اس میں دو شیزاؤں کی طرح کی ادائیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے ایک مکمل مرد کا روپ دے دیں کیا ایسا ممکن ہے اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی تو با خدا ہم آپ کو اپنی ملکہ بنانے پہ تیار ہیں ہم بھی آپ کے لئے یہ کرنے کے لئے تیار ہے علم پنا شہزاد شمیم کو بلایا جائے شہزاد شمیم حاضر ہو یہ ہیں ہمارے شہزادی یہ جی یہ کیا آپ انہیں ایک مکمل مرد کا روپ دے سکتی ہیں آپ یہاں آئیے آپ ایسے ہی کو چلتی ہیں آدمیوں کی طرح چلیں ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ عورت کے روپ میں ایک مرد ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا واہ صرف آپ کے لئے علم پنا مس ملکہ کھڑی ہو جائیے تشریف لائیے بیٹھئے اے شہزادے تم وہاں جا کے بیٹھو حسینہ ہم تمہاری جرت سے خوش ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہمارے شہزادے کو کوئی مکمل مرد کا روپ دے سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو بزیر قانون اعلان کروا دیا جائے کہ حسینہ کی شادی ہم شہزادہ شمیم سے کرتے ہیں ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شادی انتہائی سادگی سے ہوگی صرف ایک گلاس پانی پہ ہو جائے گی تمہیں کوئی اتراز حسینہ کوئی اتراز نہیں آلم بنا آج ہم شہزادے تم سے معذرت کرتے ہیں ہم نے اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دی ہم نجان کن خواہشات کا شکار تھے حسینہ اگر تم یہ شادی ہمارے شہزادے سے کر لوگی تو ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے حسینہ کیا تمہیں ایک بادشاہ پہ احسان کرنا منظور ہے منظور ہے عالم پنا شہزادے اپنی دلہن کو لے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ہم اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں جاؤ شہزادے مبارکو 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 بلکہ رک جاؤ تم دونوں بھی یہیں کھڑے ہو جاؤ وزیر قانون مابلی آج سے ملک میں منا دی کروا دی جائے جی مابلی کہ ہم ملکہ کی تلاش کو ختم کرتے ہیں جو حکم عالم پنا ہمیں اب کسی ملکہ کی تلاش نہیں ہے ہمارے اس محل میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب ریایہ میں بانٹ دیا جائے وزیر قانون مابلی آج سے ملک منیا قانون لاغو کیا جائے جو حکم شادی کے نام پہ اگر کسی نے جہیز لیا تو اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا وہ حکم عالم پنا قانون بنا دیا جائے کہ جب بیٹی پیدا ہو تو اس کے ساتھ کا وظیفہ شاہی خزانے سے جاری کیا جائے عالم ملکہ اکبار پلند ہو پلند ہو پلند ہو پلند ہو ہمیں آپ سے نکاح کے لیے آپ کے جہیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے نکاح کی ایک شرط ہے ہم آج سے یہ اپنا محل ریایہ کے نام کرتے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ ایک عام حیثیت سے زندگی گزارنا پسند کریں گی جی عالم طنم آج سے اس محل میں جو شخص ہے وہ آزاد ہے وزیر تعلیم کو بلائے جائے ہمارے سب سے بڑے سہبزادے کو پیش کیا جائے وزیر تعلیم آج سے تم یہ نساب میں ڈالوگے کہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں جب کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو ایک اور قانون ختم کیا جاتا ہے کوئی لڑکی کسی لڑکے کے سامنے نہیں آئے گی بلکہ اب کی بار تاریخ بدلے گی اور لڑکی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کسی مرد کو پسند کرے یا اسے مسترد کردے ہاں بلی کا اقبال بلند ہو بلند ہو بلند ہو اے ہمارے سب سے بڑے فرزن جاؤ جا کے ہمارے سلیم کو ڈھونکے لاؤ ہم بہت بہتاب ہیں اس سے ملنے کیلئے سلیم سلیم ملک اے آلیا ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس نئے محل ہے اور نہ یہ خلط ہے ہم بادشاہ نہیں رہے ہمارا جو کچھ ہے وہ ریایہ کے نام ہے آپ میں سے جو ہمارے ساتھ آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے اور جو اس محل میں رہنا چاہے وہ اس محل میں رہ جائے ایسی بادشاہت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی ریایہ کو نہ جان سکیں جہاں بیٹیاں پیدا ہوں تو ماں باپ کو یہ فکر ہو جائے کہ ان کی شادی کیسے ہوگی ہم شرمندہ ہیں ان تمام ماں باپ سے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز دیا ہے ہمارا آخری حکم قانون کی صورت میں لاغو کر دیجئے جو حکم عالم پنا ہماری آخری بات کتاب و مدرج کر دیجئے آپ سب ہماری طرف سے آزاد ہیں ملکہ آلیہ ہم تو اپنا نام بھی نہیں جانتے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کون ہیں ہمیں لوگ ذلِ الٰہی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم طاقتور تھے یا اس لیے کہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے ہمارے پاس بھی آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے نہ ایسا ماضی جس پہ ہمیں فخر ہو اور نہ ایسا مستقبل کہ جس کی آپ کو تلاش ہو ہم آپ کو اگر دے سکتے ہیں تو صرف اپنی وفاداری دے سکتے ہیں بس اور کچھ نہیں پاچھا سلامت سلیم دون رائے تم ہمارے سلیم ہو اچھا ہمارے بات ملکہ آلیہ کیا یہ چھوٹا سا آدمی صحیح کہہ رہا ہے مجھے آپ کو ایک حقیقت بتانی تھی